موسیقی 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 آج جیسے کہ دی پبلک وائز کیمپس اور گلز کیمپس میں دونوں جگہ پر سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا نکات کیا گیا اس کانفرنس کا نکات کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں محبت کو جاگر کرنا آف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان نام مکمل ہے اور بچوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے خاص طور پر جو ہے اس تقریب میں وہ بتایا گیا اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس قسم کے مختلف تقاریب جو ہیں وہ تحصیل سطح پر اور چیرمین صاحب کے جو وین کے مطابق جلے سطح پر بھی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ منقیت کریں گے آج تقریب کے کمپیر ہمارے صاحب موجود ہے انعام مارسطہ تاری صاحب جی انعام صاحب بڑی شاندہ کمپیرنگ تھی کیا کہیں ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس خوبصورت پیغام کے تحت یہ پیارا سا پروگرام دی پبلک سکول میں ہوا سیرت مصطفیٰ کے مختلف پہلو جاگر کیے گئے اور بچوں نے اساتذہ نے بڑے جوش و جذبے سے اس میں حصہ لیا اور اہد کیا کہ ہم اپنی زندگیاں سیرت رسول مقبول کے مطابق گزاریں گے اور عشق رسول پاک کو مزید فروغ دیں گے اللہ تعالیٰ ادارے کے منسلک تمام مسلمانوں کو کامیابی سے نوازے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محفل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد تاپبل سکول میں ہوا آج کے پرفتن دعا کے اندر اس طرح کی تغاریب کو بچوں کے اندر منانا ایک بہت ہی کچھ آئین بات ہے بچوں کے ذہنوں کے اندر جو آج ہو انٹرنیٹ کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے اور مختلف جو فتنے آرہے ہیں اس میں نمیب آسل صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت جو ہے اس کو جا کر کرنا بہت ضروری ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیاں کا دب بولی سکول کے جو پرنسپل ہیں یا ان کے انتظامیاں ہیں انہوں نے اچھا پروگرام مناکت کروایا میرے صدر موجود ہے شیخ علم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو سابق صدر پیاری پیس کلاب ہیں اور جنرلس گروپ کے گروپ نیڈر ہیں جی شیخ صاحب اس موقع پر آپ کی کیا جزت موجود ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن میں سب سے پہلے تو یہ ارض کنا چاہتا ہوں کہ جو پبلس سکول نے آج پروگرام تقریب منقل کی ہے اور ایسی تقریبات پورے سکولوں میں ہونی چاہیے پریزرانڈ چیئرمین بھی بیٹھے ہیں یہاں پر تحصیل کے بھی بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اس باقیدگی کے ساتھ ہر مہینے دو مہینے بعد یہ تقریبات ہونی چاہیے اس میں خاص طور پر میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے نا جی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پہلی سے لے کے اور جنب ہم پی ایڈی کر لیں یہ زندگی نہیں ہے زندگی جو صرف یہ ہے کہ اللہ پاک احقابات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بغیر کامیابی نہیں ہے کامیابی تب بھی ہے اگر ہمارے سکول دینی تعلیم کو پروک دیں گے اور انسان کو انسان بنائیں گے مین پر سکول دیں گے یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھا دیا وہ چلے گے اور بیکار بہت شکریہ تانک شیف گجہ صاحب ملچی میلات کمیٹی کے روحے روحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو پروگرام ہے بڑی دلی سکون ملائے اس پروگرام سے کیونکہ میرے اللہ کی پیارے محبو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم ایسا کوئی شیئر سنتے ہیں تعریف کا تو ہمارا دل میں چل جاتا ہے بڑا آج کی اس محفل سے میں بڑا سکون ہوا اور جب بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے اس کو بہتر انداز میں دی پبلک سکول تیار کر رہا ہے تو انشاءال آنے والے دنوں میں یہ ہمارے مذہبی سکالر بھی انہیم سے ہوں گے اور ملک پاکستان کی برپور خدمت کریں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پرائیویٹ سکول ایسویشن کے چیئرمین جنہاں میاں جہانزی صاحب بہت پیاری شخصیت ہے بڑے تمام جو ویہاڑی کے پوزیٹیف کام ہیں ہم نے بڑے چڑھ کر ان کا ایک کردار ہے انہی سکول کے بڑے پیارے ٹیچر رانا صریر صاحب ان کی بھی بڑا اچھا ویزن ہے اور میرے انعام بھائی تاری صاحب انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا اور اس پروگرام کو بہت اچھے انداز کے ساتھ چلایا اور ان کی مذہبی خدمات آپ سب کے سامنے ہیں تو کامران ارشاہ صاحب جو اس ادارہ کے ڈریکٹر ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مذہبی دینی پروگرام میں بلا کر ہمیں دنیا بھی یاد کرئی اور اپنی آخرت بھی یاد کرئی میں ان کا صدا یہ ان کی محبت ہم پہ کرد ہے انشاءاللہ ہم قض اتارنے کی برپوری کوشش کریں مختلف رہنماؤں سے بات ہوئی سکریب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سٹوڈنٹس میں ٹیچرز میں اسوہ رسول کو فروغ دینے کے لیے یہ محافل آئندہ بھی ہوتی رہیں گی اور کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئندہ کہ ایسا کوئی بھی آئندہ نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکانے آئندہ ساز میں موسیقا